موسیقی زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی آپ لوگ اکٹھے پڑتے ہو لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو اپنے ماں باپ کے حوالے کرو اس میں شرافت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں کوٹ میریج کو ہوا نہ دو بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو زبردستی مت کرو میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں ایتھا ہی کرنے ہیں جٹا ہی کرنے ہیں بٹا ہی کرنے ہیں پتہ نہیں آئے کتو ہیں جٹ بٹ چلو تم ناراض نو راج پوتا ہی کرنے ہیں میں راج پوتا ہی کرنے ہیں راج پوتا ہی کرنے ہیں اگہ کرنے ہی کوئی نہیں یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو اپنی بچی سے پوچھو اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنے چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میری سنو صرف تم نہیں سن رہو اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ اببا میں نے یہاں شادی نہیں کرنے میرا جین ہی چاہتا ہے تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے فرما بردار ہے اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتہی کرنے ہیں گروہ نکل جاؤں زندگی تم نے تو نہیں گزارنے زندگی تو اچھے نہیں گزارنے میں قربان جاؤں ایک حدیث سنو پہلے پھر اگری بار سنو لوگو سنو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا سمجھ گئے میری حضر یہ بات سمجھ گئے ہو سارے ہیں اب اگلی سنو حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لئے ہے باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چک آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہوگا جی جبریل تنال بیٹھ ہویا کہ یا رسول اللہ اتھی کرنا ہے آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں قاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کیلئے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ کہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں سبحان میں اپنے دہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آکھ کہ جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا سانو کئی دن آل بند ہے جانورہ یا انسان ہے علی جیسا تعمہ چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے جبریل آ کر کہلہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو سبحان ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتے چپ کر کے گاہ ماشد رمبان چھڑ دیں کلے نال کوئی ان کے اندر کے جذوات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور میرا نبی کہہ رہا ہے بیٹی ہاں کر دو سبحان اللہ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کر دی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک چھنڈی آگ میں رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبدالرمان بن نوف نے علی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا کہنے لیں کہ میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں مجھے کانسا رشتہ ملے کہ میں تو بالکل غریب ہوں کہ نہیں تم جاؤ تو واپس آتی ہوں نے عبدالرمان بن نوف پہ چڑھائی کر دے دیکھا ہے نا تو میں نے گلے آئی انکار ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہا کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے اٹھ گئے تو عبدالرمان بن نوف کہنے کے کچھ بول لے صحیح کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کہتا ہوں مبارک ہو نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے کہا اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے کہا علی حجی کہا لوگ بلاؤ لوگوں کو بلاؤ سوری مسجد بھر گئی آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا کہا لوگوں یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن نبی طالب کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی آئے 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 میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو انہیں قبول کیا حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شروط پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں اور پھر جب رخستی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ حضرت حفظہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے تو تم فاطمہ کو دلہن بناو اس کی تیاری کرواؤ اسے دلہن بناو تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بجویا وہ تشریف لائے اپنی اونٹنگ لے کر آئے حضرت عقیل ساتھ ہے سلمان فارسی ساتھ ہے اور دروازے پر اونٹنگ بٹھائی آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبرک سبحانہ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے